لے جائے یہ ایسی کلنڈر پھر نہیں ہوگی رمضان کے روزے یہ مسلمان الحمدللہ علماء پر اعتماد کرتے ہیں علماء سے محبت کرتے ہیں تین علماء نے سکھایا وارث نبی کے علماء ہیں ان سے پیار کرو محبتیں کرو ہم کیا ایسے لوگوں پر اعتماد کریں ہر دن ٹی وی پر بیٹھ کر پتہ نہیں کیسے کہتے جھوٹ بولیں جھوٹے وعدے کریں جھوٹی باتیں کریں بعد میں کہیں کہ ان پر اعتماد کرو ارے ہم اپنے روزے بھی ان کی طرف بھیج دیں ہیتے بھی ان کی طرف جائیں نہیں یہ سائنسی معاملہ نہیں ہے حضور کی حدیثیں سارے یاد کر لیں ہر سمجھدار آدمی یہ بات سنے گا اس کو پنکلٹ کے لئے رہ جائے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں فرمایا حضور نے جب چاند پیدا ہو جائے روزے شروع کرلو جب چاند پیدا ہو جائے تو تم جو کہے وہ عید منع لو یہ نہیں کہا حدیث کے الفاظ ہے سومو لی رویتی ہی با افتی رویتی ہی یہ یاد کر لیجئے اردوں میں یاد کر لیں فرمایا ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے چاند دیکھ کر روزے رکھو چاند دیکھ کر اپنی عید منعا کرو کیا فرمایا چاند دیکھ کر اپنی اور کہا انتیس کو چاند نظر آ جائے عید مناؤ انتیس روزے پورے ہوئے چاند نظر آ جائے عید مناؤ اور چاند نظر نہ آئے تو تیس کا عدد پورا کرو پھر عید منالو عید کوئی ملکی ایونٹ نہیں ہے اسلامی ہمارا عزاز کا دن ہے انام کا دن ہے یہ کلنڈروں پر نہیں اسلام سائنس کے خلاف نہیں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے لیکن کوئی ہو تو ایسا نہ سائنس ہی تو پورے طریقے سے اس کو آتی ہو ارپور پہ خرچ کر کے جو کہے وہ چند کلومیٹر چند سینکڑوں پر کلومیٹر پہ وہ تیل کا زخیرہ نظر نہیں آیا یہ چاند دیکھنے کو چلے جائیں گے تو چاند کا جو دینی مسئلہ ہے اس کو وہی رہنے تو بھئی اس کو دیکھ کر ہم روزے رکھیں گے چاند کو دیکھ کر انشاءاللہ ہی رکھیں گے علماء جو کہتے رہیں گے وہ ہماری سارا آکھوں پر ہوگا انشاءاللہ ارے آج ہم ایک عام آدمی ایک مسلح امامت پر مسجد کا امام کھڑا ہو اس کے اوپر اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے دل میں ٹر خوف ہوتا ہے نماز پڑھانی ہے ذمہ داری ہے تو آپ بتائیں کیا کوئی علم دین جان پوچھ کر ایسی کستن غلطی کرے گا کہ وہ لوگوں کے اتنے عبادتیں خراب کرے اور لوگوں کو جس دن روزہ نہ ہو بولے روزہ رکھ لو اور جس دن روزہ ہو بولے عید کر لو ایسا قطع نہیں تو یہ علماء سے دشمنی ہے علماء سے بغز اور عدابت ہوتے ہیں حالانکہ علماء ان چیزوں کے نہیں یہ کلنڈر کی بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کلنڈر کئی مداریس کے اندر کئی علماء کے پاس اگرچہ ان کے پاس جدید آلات نہیں ہے پورے کلنڈر تیار ہے پورے کلنڈر تیار اس دفعہ تھی جن علماء کے پاس پہلے سے تیار ہے وہ بھی پانچ جون کا بتا رہے ہیں کہ ہمارے کلنڈر کے مطابق پانچ جون عید والا دن ہوگا ان کے پاس پہلے سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں آگے آپ نقشہ دیکھتے ہیں یہ نقشہ کنوں نے بنایا علماء نے بنایا اس میں پوری محنت کی ہے پورے حساب کتاب سے بنایا ہے سورہ جس وقت یہاں پہنچے گا اس وقت یہاں پہنچے گا اب تنو ہوگا اب غروب ہوگا ارے پورے سال کا نہیں یہ جو کلنڈر نماز کے لئے بنایا جاتا ہے یہ پچیس سے تیس سال کے لئے پانچ سال کے لئے نہیں پچیس سے تیس سال کے لئے یہ ویلڈ ہوتا گیا اور لوگ الحمدللہ ان کو دیکھ کر اپنی نمازوں کے فرائض جو ہے وہ ادا کر دیکھے گئے ان علماء کا احسان مانئے بغیر کسی جو کہہ وہ ان جدید ان چیزوں کے بغیر کسی بڑی بڑی تنخواہوں کے خدمت کرتے ہیں علماء سے پیار علماء سے تعلق رشتہ اپنا مضبوط کیجئے نبی پاک علیہ السلام کی ایک روایت ہے وہ سنا کر میں اپنے موضوع کی طرف چلوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے روایت میں فرمایا علماء 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 جنت کے اندر بھی لوگ علماء کے محتاج ہو گئے ارز کی گئی جنت میں لوگ کیسے علماء کے پیچھے چلیں گے جنت میں اب کوئی پہنچ گئے تو سارے جنتی ہو گئے اب جنت میں علماء کی کیا ضرورت ہوگی فرمایا جنت میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی کہا کیسے ہوگی ارشاد فرمایا جب جنت میں لوگ جائیں گے وہ سارا کچھ جو کہے وہ دیکھیں گے جو اللہ انہیں نعمت عطا فرمائے گا اب اللہ ان سے فرمائے گا اے جنتیوں مانگو اور مانگو کیا مانگتے ہو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم مانگے کیا ہم کیا چیز مانگے تو پھر ان کو کہا جائے گا جو عمت کے علماء تھے انہیں تلاش کرو جاکہ علماء سے پوچھو جنت کی صرف اتنی نعمتیں نہیں ہیں اللہ نے اور بھی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں تو عوام علماء کی طرف جائے گی اور ان کو کہے گے کہ جنت کی کون سی نعمتیں وہ کہیں گے ہاں ہاں حضور کی ایک حدیث میں یہ بھی نعمت ہے حضور کی ایک حدیث میں یہ بھی نعمت ہے قرآن میں یہ بھی نعمت ہے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا علماء جنتیوں کو بتائیں گے پھر جنتی اللہ سے سوال کریں گے اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا تو پھر ان سے تعلق دنیا میں محبت والا کر لیں